دوسرا باب ہے باب الرجلی یتبوو لی بولی ہی اس آدمی کا بیان جو ضرورت یعنی چھوٹی ضرورت پیشاب پیشاب کرنے کے لیے مقام بنائے تبوو آ یتبوو کا معنی ہے زمین کو کسی عمل کے خابل بنانا یعنی نرم بنانا رہنے کے خابل بنانا تو یتبوو لی بولی ہی یعنی پیشاب کرنے کے لیے قابل بنائے پیشاب کرنے کے لیے قابل بنانے کا مطلب کیا ہے حدیث پاک اگر ہم پڑیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ویسے اتبوو لی بولی ہی نے پیشاب کرنے کے لیے جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرے تو اگر خردوری یا سخت زمین پر اگر پیشاب کرے گا تو اس کے چھیٹیں اڑیں گے چھیٹیں اڑنے سے بچنے کے لیے پہلے ضرورت کرنے سے پہلے چھوٹی ضرورت کرنے سے پہلے زمین کو نرم کر لیا جائے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہے لیکن اس طریقے سے آج بھی چھوٹکارہ اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں میں ضرورت خانہ بنائیں پیشاب کے لیے یا کسی بھی بڑی ضرورت کے لیے بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں کہ جب وہ ضرورت کریں تو اس کے چھیٹیں اپنے اوپر نہ آئیں نہ پاؤں پر آئیں نہ پیجامے کے کپڑے پر آئیں نہ کسی پر آئیں یعنی جب بیٹھ کے پیشاب کیا جا رہا ہے تو اتنی گہرائی میں بنایا جائے کہ اس کی چھیٹیں اڑ کے نہ آئیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل اس طریقے کے انداز عموماً دیکھنے میں نہیں آتے ضرورت خانہ اس طرح کے بنیوے نہیں رہتے اور وہ سخت بھی ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ بھی اس کے چھیٹیں بھی اڑ جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمان اس بارے میں بہت پیچھے ہیں اس معنی میں کہ وہ دوسروں کی بناہیوی ان کے طریقے کے مطابق کی اشیاء خود استعمال کر لیتے ہیں لیکن بڑے بڑے تاجیر بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑی فکر رکھنے والے کوئی کسی بھی میدان میں دین اسلام کے کوئی ایسی کمپنی یا پھر کوئی ایسا ایسا مسناع نہیں بناتے کہ جس میں سنت کے مطابق ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کوئی اشیاء بنائی جائیں مثال کے طور پر آپ یہ کاسا ہی لے لیجئے سپٹک کا جو ضرورت کے لئے بنایا جاتا ہے وہ اتنا اُبھرا ہوا رہتا ہے کہ یقیناً اسی فیصد اندیشہ ہے کہ پیشاپ کے چھیٹے اڑے اسی فیصد اندیشہ ہے تو اندازہ کر لیں کہ جس کی یہاں حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے زمین کو پیشاپ کرنے کے قابل بنایا جائے یعنی نرم بنایا جائے یہ حصہ نرم نہیں ہوتا اگر نرم نہیں بھی ہے تو کم از کم گہرا ہونا چاہیے تھا جیسے پچھلے زمانے میں ضرورت خانے بلکل گہرے بنایا جاتے تھے کہ چھینٹے بھی اگر اڑ جائیں تو انسان کے پاؤں خدم وغیرہ پر نہیں پڑتے تھے یہ طریقہ سنت نبوی کا اس میں بتایا جا رہا ہے ضرورت کے لئے کیسا کیا جائے یعنی مفتی جب وہ جو بیت الخلا میں جو کھوٹیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی کئی خسم کے کھوٹیاں آ رہی ہیں ایک خوٹیاں داؤن خسم کی ہوتی ہے وہ پرانے انداز کی ہو جائے پرانے انداز کی تو اس کے اندر جو ہے یہ کافی جو ہے نا یہ جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ پیشاپ سے مفتی کیلئے بڑی آسل ہے وہ عام طور پر جو ہے سرکاری طور پر اگر بنایا جائیں تو وہی خوٹیاں لگائی جاتی ہیں یعنی لوگ اپنے پراویٹ بنا لیتے ہیں تو وہ نہیں لگاتے لیکن سرکاری طور پر حکومت سے جو لگوائے جاتے ہیں تو وہ گہرے ہوتے ہیں یہ پرانے انداز کے ہیں ہاں وہ اس میں اندیشہ نہیں ہے عموما تو بہرحال اس میں بھی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ پیشاپ کے قطرے جب انسان کے قدم پر جسم پر کپڑے پر اڑتے ہیں اس کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں آتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے ان میں ایک پیشاپ کے قطروں سے نہیں بچتا تھا دوسرا غیبت کرتا تھا اور ایک روایت میں چوغل خوری کا بھی بیان آیا ہے تو بہرحال پیشاپ کے قطروں سے نہ بچنا یہ اتنا بڑا وبال ہے اس سے اگر پرہیز نہ کیا جائے تو عذاب قبر بھی اس سے ہوتا ہے تو عذاب قبر سے اگر مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو پیشاپ کے قطروں سے احتیاط کریں پیشاپ کے قطرے اننے سے بچنے کے لیے زمین کو ہموار اور نرم بنانے کی تعلیم اس باب میں دی گئی ہے تو حدیث پاک ہے حضرت ابو تیہ فرماتے ہیں ایک شیخ نے مجھے بیان کیا جب کوئی راوی کسی راوی کا نام چھوڑ کر خالہ رجل ان کہتے ہیں یا خالہ شیخ ان کہتے ہیں یا حدہ سنی شیخ ان اگر کہتے ہیں یعنی کسی کا نام بیان نہیں کرتے تو وہ روایت مرسل ہو جاتی ہے اور نام چھوڑ کر بیان کریں تو مرسل ہو جاتی ہے اور کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ روایت مدلس ہو جاتی ہے جس کو تدلیس کہتے ہیں تو یہ حدیث پاک اب یہ جو بیان کی جارہی ہے اس میں تدلیس پائے جاتی ہے لیکن ایک بات کا ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ تدلیس یعنی راوی کا نام نہ لینا اور کنایتاً بیان کرنا یہ بالکلیہ طور پر حدیث کو ضعیف نہیں بناتا تدلیس کرنے والی شخصیت کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے جیسے حضرت ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ جو امام عظم ابو حنیفر رحمت اللہ علی کے اساتدہ میں سے ہیں ان کا تو طریقہ کار یہ ہے آپ خود فرماتے ہیں اور کئی محدثین نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے جب کسی راوی پر پورا مجھے بھروسہ ہوتا ہے تو میں تدلیس کرتا ہوں یقین ہوتا ہے کہ یہ راوی سچے ہیں پکے ہیں ان میں کوئی قباہت نہیں ہے تو آپ تدلیس کرتے ہیں تو تدلیس کی وجہ صرف ضعف نہیں ہوتا تدلیس کی وجہ یہ بھی ہے اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ مخصوص اپنے شیوخ سے جن سے وہ بیان کرتے تھے مخصوص شیوخ سے تدلیس کرتے تھے ہر کسی کی بھی تدلیس نہیں کرتے تھے تو فرماتے ہیں لما قدم عبداللہ بن عباس البسرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بسرہ شہر جب تشریف لائے فکانا يحدث عن ابی موسی حضرت ابو موسی عشاری رضی اللہ عنہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے فکتب عبداللہ ایلا بی موسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسی عشاری رضی اللہ عنہ کو کچھ لکے بھیجا یسألہ عن اشیاء آج اس میں چند چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا پوچھا فَقَتَبَ إِلَيْهِ عَبُو مُسَى جواب میں حضرتِ عبو مُسَى عَشْعَدِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات لکھ بھیجے ان میں یہ بھی لکھا کہ اَنِّكُنْتُمْ عَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْسَلَمَ اَذَاتَ يَوْمِن کہ ایک دن میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ بابرکت میں تھا آپ کے ساتھ تھا فَآرَادَ أَنْ يَبُولَ سرکار نے ضرورت فرمانے کا ارادہ فرمایا فَأَتَا دَمِيثًا تو سرکار ضرورت فرمانے کے لئے تشریف لائے تو فَأَتَا دَمِيثًا فِي أَصْلِ دِدَارٍ دیوار کے کنارے پر دیوار کے تہر یعنی اس کے بنیات کی طرف ایک نرم زمین پر تشریف لائے یعنی سرکار نے ضرورت فرمانے کے لئے طریقہ بتایا کہ نرم زمین پر اپنی ضرورت کرنا ہے تو کی جائے فَبَالَ وہاں پر آپ نے ضرورت سے فراغت حاصل فرمائے ثُمَّا قَالَ پھر فرمایا اِذَا عَرَادَ أَحَدُكُمْ اَيَبُولَ فَلِيَرْتَدِي لِبَوْلِهِ کہ جب کوئی تم میں سے ضرورت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے تلاش کرے کیا تلاش کرے جگہ تلاش کرے نرم زمین ہموار زمین تلاش کرے تو یہ حدیث پاک میں عملی اور قولی دونوں طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے سرکار نے خود کیا بھی اور فرمایا بھی یعنی یہ فرمان بھی عمر بھی ہے اور عمل بھی ہے دونوں طریقے سے ثابت ہوا کہ جب آدمی پیشاپ کرے تو احتیاط کرے اس بارے میں جگہ اسی تلاش کرے کہ اس کو پیشاپ کے قطرے نہ اڑیں اور اس میں کوئی ناپاکی یا آلدگی کا اندیشہ نہ ہو